ایک راجہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ اگر کوئی میرا فیوریٹ کھانا مجھے کھلا دے گا جس کھانے میں مجھے مجھے آ جائے میں اس کو مو مانگا انام دوں گا مالو مال کر دوں گا بہت سارے کک آئے بہت سارے سیف آئے اس کو بہت کچھ بنا کر کے کھلایا لٹو پیڑا یہ وہ لیکن راجہ کو مجھا نہیں آیا ایک ایسے نورمل سا بندہ آتا اور بولتا کہ صاحب میں راجہ صاحب کو ان کا فیوریٹ کھانا کھلا ہوں گا تو لوگ بولتے ہیں بھئی تیرے سے تکڑے تکڑے آئے وہ نہیں کھلا پا ہے تو کیا کھلاے گا بولا صاحب میری گارنٹی ہے کہ راجہ صاحب کو پسند آئے گا راجہ صاحب سے ملوائے صاحب یہ لڑکا بول رہا ہے کہ آپ کو فیوریٹ کھانا کھلاے گا راجہ صاحب بولے ہاں جی بناو کھلاو بولا صاحب آپ کی اگر سرط ہے کہ آپ کو فیوریٹ کھانا چاہیے تو چھوٹی سی میری بھی سرط ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی تو انہوں نے پوچھا بولا پتائیے کیا سرط یہ ہے کہ آپ کو دو دن کم سے کم اپواس رکھنا پڑے گا اس کے بعد میرا کھانا کھانا ہے راجہ اگری ہو گیا وہ لوگ کوئی بات نہیں جب آپ ہمارا من پسند کھانا کھلائیں گے تو ہم دو دن کا اپواس رکھ لیں گے دو دن تک راجہ نے اپواس رکھا دو دن تک بھونکا رہا اس کے بعد میں لاکر کے اس لڑکے نے تھالی پروسی اور راجہ جو کھانے پر ٹوٹ پڑا کھانا سامانیا تھا وہی دال روٹی اور چاول تھے لیکن اس میں آنند اس لیے آ گیا اس کو کیونکہ پہلے جب کھا رہا تھا تب بھوک نہیں تھی اور اب جو کھا رہا تھا اس میں بھوک تھی چیزیں بہت ہیں اسی دنیا میں ان کے پچھوڑے پہ اورن مارتی ہے کسی کے جیگوار آ کر کے کسی کے بھگل سے آڈی نکل جاتی ہے کسی کے سامنے سے لوگ 5 star hotel میں جاتے ہیں ارے اس کو بھوک ہی نہیں ہے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پارٹی میں جاتا ہے دوسرے کی بی بی سالہ ایک تم ایسور رائے بن کے آتی ہے ارے اس سب ٹھیک ہے اس کو بھوک ہی نہیں ہے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے ممی باپا سالہ ہوای یات رہے کر رہے ہیں تب ایک تم جندگی کو جمداری کے ساتھ جیرے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھوک ہی نہیں ہے اس دنیا میں اس دیس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس دیس میں صرف کامیابی کے بھوکے لوگوں کی کمی ہے اور جس انسان کے سپنیں مر گئیں وہ جندہ رہنے کے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے سپنیں مر گئیں